میں نے تھوڑے دن پہلے اپنی یہ گلتی مان کے جنعے میں بھی آپ گولتے ہیں کہ وہ انتظام کرنے والے دروس نہیں آپ ٹھین بیٹھ گئے ہیں جو آئے تھا بیٹھ جائے گا بس کہیں آپ اب تو درسہ ختم ہو رہا ہے بولے نہیں آپ لوگ بڑی میرے پر اب تو بات ہم تو ڈیلے ڈالے خطیب ہیں تو ہم تو کال چکے تو بریٹے پر نہیں اب تو بات قریب آ رہی اللہ کو جو لے رہا ہے میں نے ایک جگہ ایسی بات کر دی کہ بابا جی گول پڑے کیا لگیا جیتے کوئی نعبا بھی نہیں لگا کیا لگا کہ تقریب تو روج پہ تب جاتی ہے جب بندے شہید ہو جانا رہے لگا رہا ہے یہ مہمہ ہو گئے رہے دی میں نے کہا بابا جی وہ بات دیکھیں جو لائیے گا اس بندے کو جو شولہ پہ آنو پھر بات اور روج پہ بھی چلی جائے گی تو آپ میری بات پہ توجہ کریں گے کیا آرز کرنے لگا اچھی طرح بات کا سمجھ میں نے دوستوں سے نا کہ جمعہ والے دن کا میں نے کہا ہم لوگوں نے بڑی غلطی کیا وہ غلطی ہم مانتے ہیں کم از کم میں ظلور مانتا ہوں وہ کیا کہ ہم نے صرف چاند سیاہ باقی شانی آف پھوست نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں ہم نے بتایا ہی نہیں کہ عزت عبداللہ ابن مسعود کا دیکھنا درد ہے ہم نے آج تک دی لوگوں کو بتایا کہ عزت زبیر بن عوام کتنی شان والے تھے ہم نے کہاں بتا رہا ہے کہ نبی پاک نے فرما یہ میرا مقداد ہے دنیا جنت کا شعور پر رکھتی ہے اور جنت میرے مقداد کا شعور پر رکھتی ہے ہم نے بتایا نہیں لیکن نبی پاک نے ہر بندے کو عزت کی آپ کبھی کتاب المناقب دیکھیں کسی کتب حدیث میں سے کسی کتاب کے ہر بندے کو غزور نے نہ کوئی نہ کوئی شان آگا پڑھیا یہ کیا تھا یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ مقام اس بندے کا اگر غزور نے جناب صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہا اور حضرت عمر کو فاروق عاظم کہا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہا اور مولا علی کو شیر کہا تو حضرت خالد بن بلید کو حضور نے سیف اللہ بھی کہا حضرت ابو عبادہ بن جرہ کو حضور نے امینِ امت بھی کہا اور حضرت زمیر بن عوام کو کہا یہ میرا ہواری ہے میرا تنہائی کا دوست ہے اور حضرت سکیدنا حضافہ بن جمان کو نبی پاک نے بلنا میرا رازتہ رہا ہے میں اسے راز کی باتیں کرتا آپ دیکھیں کتابیں اپھا کے کس کس بندے کو حضور نے شان عطا فرمائے وہ تو چونکہ ہمارا مہار اس طرح کبان گیا ہے اور چلتے بھی لوگ پروپوگیر جو چیزیں زیادہ ہوئے ان پر چلتے ہیں میں نے داس محرم کو لوگوں سے کہا تھا کہ تم امام حسین کی شان میں اتنا پندروز کرتے ہو ابھی تھوڑا ہے زیادہ کیا کرو یہ تھوڑا ہے نائی نہیں ملتا داس محرم کو دلی پکانے کے لیے ببرچی نہیں ملتا روڑ پہ گھاڑی نہیں ملتی لیکن ایک سوال ہے وہ بھی مجھے کر لینے دیں امام حسین کی زیادہ شان ہے کہ مولا علی کی مجھے دن اب ہم دباز دس محرم کو کرتے ہو اتنا اکیس رمضان کو بھی کرتے ہو یہ بھی تو بتائے گا مہ ہو جائے گا جتا ساری دنیا چاہے گی ہم بھی ادھر ہی چاہے گے او بھئی اکیس رمضان کو مولا علی شہید ہوئے امام علی مقام کے والد اور مولا علی وہ ہستی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میار ایمان ہے یعنی علی کا پیار ہی ایمان ہے اور علی کا بغض نفاغ ہے لیکن آپ دیکھیں اکیس رمضان کو وہ انداز ہمارا نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے بھرحال بات دور نہ چلی جائے ایک تو اتباع حصول میں پہلا کام یہ ہے کہ دوسروں کو عزت دے دکھیں